کون شیعہ ہے نعرے لگانے سے نہیں پتا چلتا توازع سے پتا چلتا ہے خشیت سے پتا چلتا ہے اگر توازع آ جائے ہماری زندگی عام زندگیوں میں توازع آ جائیں ہماری سارے مسائل اکثر مسائل حل ہو جائیں امام کی میں نے حدیث آپ کو پیش کی تھی نہیں جانا یہاں پیش کی ہے یا میں نے ہیدری چوک پر پیش کی ہے کہ اگر کوئی شخص ہے وہ تم سے بڑا ہے عمر میں کہو یہ مجھ سے اچھا ہے اس لیے کہ اس نے مجھ سے زیادہ عبادت کر رکھی ہے یہ پہلے سے عبادت کر رہا ہے یہ مجھ سے اچھا ہے اگر چھوٹا ہے تو کہو اس کے گناہ مجھ سے کم ہیں یہ بھی مجھ سے اچھا ہے اور اگر تمہارا ہم عمر ہے تو کہو مجھے اپنے گناہوں کا تو پتا ہے اس کے تو گناہوں کا مجھے پتا نہیں ہے یہ مجھ سے اچھا ہے یہ توازع ہے جو امیر المؤمنین توازع سکھا رہے ہیں اگر وہ توازع آ گیا تو پھر زندگی بہت آسان ہے یہ ساری لڑائیاں ختم ہیں غلطی مان لو تم بہت سو ہوتے رو شوہر ہو ہوتے رو ماں ہو ہوتی رو جب اگر غلطی ہو گئی ہے تو غلطی مان لو بات ہی ختم زندگی آسان ہے دل سکون میں دل آرام میں یہ دل اگر سکون میں رہے گا تو اس میں محبت اہل بیت رہے گی اس دل میں اگر آرام اتمنان ہوگا تو اس میں حب اللہ ہوگی اپنی عام چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی اگر مسترب ہو جاؤ گے تو یہ نعمت تم سے چھن جائے گی ایک شخص کہیں دروازہ اس نے غلط سائٹ سے کھولا سڑک سے دوسری گاڑی پیچھے سے آئی معمولاً اس کو اگر زیادہ بریک لگانی پڑے تو جو مقالمہ کرتے ہیں اس نے اس کے لئے کچھ برے کلمات استعمال کیے کہ فلان تم بے سمجھ ہو فلان ہو کسی جانور سے تشبیح دی تو میں پتہ نہیں ہے اس نے بڑھ کے کیا کہا اس نے کہا آپ کا بہت شکریہ آپ بہت ماہر ڈرائیور تھے آپ کی مہارت سے یہ فلان حیوان جو ہے وہ موت سے نجات پا گیا میں آپ کا کیسے شکریہ عادہ کروں جگڑا آگے کہاں چلا جگڑا ختم اس نے کے لئے لگایا یار تم کتنے اچھے آدمی ہو میں نے تمہیں کتنا برا کہا تم کتنا اچھا بول رہے ہو یہ تو ہم بولنے کی بات کر رہے ہیں نا جنہوں نے امیر المؤمنین کے ساتھ بہت برا کیا امیر المؤمنین نے اتنا اچھا سلوک کیا لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ شاید علی پہ ظلم ہی نہیں ہوا پچیس سال سبر کیا بیان کیا یہ نہیں ہے بیان نہیں کیا ابھی ہمارا موضوع یہ نہیں ہے بیان کیا سب کچھ بیان کیا سارا موقع اپنا سامنے رکھا لیکن پچیس سال سبر کیا پچیس سال سبر کے بعد جب ان کو اقتدار ملا انہوں نے پانچ دن سبر نہیں کیا